کراچی حدراباد کے بلدیاتی انتخابات کل ہی ہوں گے الیکشن کمیشن نے سندھ حکومت کی بلدیاتی انتخابات ملتوی کرنے کی استعداد مسترد کر دی ہے الیکشن کمیشن نے اپنے علامیہ میں کہا ہے کہ صوبائی حکومت کے مراسلے پر غور کر کے انتخابات شیڈول کے مطابق کرانے کا فیصلہ کیا ہے کراچی حدراباد کے بلدیاتی انتخابات کل ہی ہوں گے الیکشن کمیشن نے سندھ حکومت کی بلدیاتی انتخابات ملتوی کرنے کی استعداد مسترد کر دی الیکشن کمیشن نے اپنے علامیے میں کہا کہ صوبائی حکومت کے مراسلے پر غور کر کے انتخابات شیڈول کے مطابق کرانے کا فیصلہ کیا ہے اسی پر بات کریں گے امانت کشکوری ہمارے ساتھ موجود ہے امانت بتائے گا اس حوالے سے جی کراچی کراچی اور ہیدربارڈ ڈیویجن میں جو بلدیاتی انتخابات کا دوسرا مرحلہ ہے وہ کالی ہوگا الیکشن کمیشن میں کچھ دیر پہلے ہی اجلاس ختم ہوا اور اجلاس کے بعد یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ سندھ حکومت نے بلدیاتی انتخابات کا دوسرا مرحلہ ملتوی کرنے کی جو استعداد کی تھی اس کو مسترد کر دیا گیا ہے الیکشن کمیشن نے سندھ حکومت کی یہ دوسری مرتبہ انتخابات ملتوی کرنے کی جو استعداد ہے اس کو مسترد کیا ہے گدشتہ روز چیف سیکرٹی سندھ کی زیر استدارت اجلاس ہوا تھا جس میں سیکیورٹی انتظامات کا جائزہ لیا گیا تھا جس میں یہ بتایا گیا تھا کہ سندھ حکومت جو ہے وہ سیکیورٹی انتظامات اتنا جلدی نہیں کر سکتی کل یعنی پندرہ جنوری کو انتخابات کرانا ممکن نہیں ہے اور چیف سیکرٹی کی زیر استدارت ہونے والے اجلاس کے بعد الیکشن کمیشن کو مراسلہ لکھا گیا تھا سندھ حکومت کے جانب سے جس میں یہ استدار کی گئی تھی کہ چونکہ سیکیورٹی خدشات ہیں اور وزارت داخلہ جو ہے اس نے بھی رینجرز دے سے حاضرت کر دی ہے تو ان حالات میں بلدیاتی انتخابات کا دوسرا مرحلہ کرانا ممکن نہیں ہے الیکشن کمیشن بلدیاتی انتخابات جو ہے وہ مؤخر کرے جس پر آج چیف الیکشن کمیشنر کی سربراہی میں اجلاس ہوا ہے ویڈیو لنک کے ذریعے چیف الیکشن کمیشنر نے اجلاس کی صدارت کی ہے اور اجلاس میں یہ جو خط لکھا گیا تھا اس کا جائزہ لیا گیا ہے سندھ حکومت کے خط کا اور جائزے کے بعد یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ کل ہی کراچے اور ہیدرابارڈ ڈیویجن میں بلدیاتی انتخابات کا دوسرا مرحلہ ہوگا اور الیکشن کمیشن نے صوبائی حکومت یعنی سندھ حکومت کو یہ ہدایت بھی کی ہے کہ وہ انتخابات سے متعلق انتظامات جو ہے ان کو بھی فول پروف کرے اور سیکیورٹی کے انتخابات ٹھیک ہے کل ہی انتخابات ہوں گے یہ فیصلہ کر لیا گیا ہے مشاورت کے بعد آپ نے اپ ڈیٹ کیا بہت شکریہ آپ کا اسی بارے میں بات کریں گے ہم آج ساتھ موجود ہیں وزیر اطلاعات سندھ شرجیل انعام میمن صاحب اور زماعت اسلامی کے رہنما حافظ نعیم و رحمان صاحب آپ دونوں کا بہت شکریہ آپ سب سے پہلے شرجیل میمن صاحب آپ سے ہم یہ جاننا چاہیں گے کہ اب یہ فیصلہ کر لیا گیا ہے اور سندھ حکومت کی جانب سے درخواست بھی کی گئی تھی مگر اس کو مسترد کر دیا گیا اب انتخابات کل ہی ہوں گے کیا کہیں گے آپ ہمیں کوئی کاپی نہیں ملیے میڈیا ریپورٹس ہیں اور یہ دیفنیٹلی ایک خط اس میں لکھا گیا تھا کہ جو لان آرڈر کی سیکیوشن ہے اور جو تھریٹس ہیں جو کل بھی خبر پختون خواب میں ایک افسوس سنگ واقعہ جہاں بھی ڈی ایس پی ایک شہید ہو گئے ہیں بلسامین تھریٹس ہے سندھ ہوم ڈپارٹمنٹ نے بھی یہاں پہ تھریٹس جاری کیا ہوا ہے تو ان تھریٹس کی بنیاد پر دیفنیٹلی کیونکہ پر الیکشن کمیشن نے کہا تھا کہ آپ سندیٹیو پولئی انسیشن پہ فوج کو اور رینجرس کو وہاں پہ ڈیپیوٹ کریں اور وہ فردل گورنمنٹ کا ڈومین ہے اور آپ کو بھی پتا ہے کہ جی اورڈی وہاں سے انہوں نے ایکسکیوز کر لیا تھا یہ ساری چیزیں جو ہیں ان کو مجھے نظر رکھتے ہوئے یہ سارے خط کا پورا راستہ اب رائٹنگ میں آیا جائے اور دیکھیں کہ پہلی انسیشن پولئی انسیشن کیلئے کیا الیکشن کمیشن کی ریکوائرمنٹ ہے اور کس حد تک اس نے کتا کرتا تو جب آیا جائے گا جو لیٹر اس کے بعد ہم اپنا میں سب سے پہلے تو الیکشن کمیشن کے فیصلے کا خیر مقدم کرتا ہوں اور میں کراچی کے عوام کو مبارک بات دیتا ہوں ہم نے بہت زبردست طریقے سے مہم چلائی ہے تحریک چلائی ہے کراچی کے حفت کی اختیار کی کراچی کا حفت کے رائے دائی اور یہ لوگ اس کو روکنا چاہتے ہیں اور ہر ہر جگہ پہ ان کا مقابلہ کیا ہے مقابلہ کرتے رہیں گے جو جتنا پاپولر ہے وہ عوام کے پاس جائے عوام کا ووٹ لے اور الیکشن کمیشن بھی اب مکمل طور پر انتظامات کو حتمی شکل دے اور کوئی تکلیف لوگوں کو نہ ہو لوگ نکلیں اور ووٹ ڈالیں اب یہ کراچی کی قسمت کے بدلنے کا دن ہے کراچی کے لوگوں کو چاہیے کہ اب وہ اپنے ووٹ سے اپنی قسمت بدلیں ورنہ اسی طرح تباہ و برباد ہوتے رہیں گے اور کوئی پوچھنے والا ان کا نہیں ہوگا میں پاک فوج سے اور رینجر سے اور میں تمام اداروں سے یہ میں مطالبہ اور اپیل بھی کرتا ہوں کہ بھرپور تریجے سے الیکشن کمیشن کا ساتھ دیں اور کراچی کے حدرباد کے لوگوں کو سیکیور بنانے میں اپنا تعاون کریں لوگوں کو اعتماد ہے اپنی فوج پر اپنے رینجر کے جوانوں پر اپنے پولیس کے جوانوں پر حافظ نیمو رحمان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے اور چرجیل میمن صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے بہت شکریہ آپ کے وقت کا آگے بڑھیں اور آپ کو بتائیں کہ ایمکی ایم نے ایک بار پھر ہنگامی جلاس طلب کر لیا ہے رابطہ کمیٹی کے ارکان کو بہدر آباد پہنچنے کی ہدایت کر دی گئی ہے جلاس میں موجودہ سیاسی صورتحال پر مشاورت کی جائے گی اس کے علاوہ جلاس میں بلدیاتی انتخابات سے متعلق امور بھی زیر بحث آئیں گے ایمکی ایم نے ایک بار پھر ہنگامی جلاس طلب کر لیا ہے رابطہ کمیٹی کے ارکان کو بہدر آباد پہنچنے کی ہدایت بھی کر دی گئی ہے جلاس میں موجودہ سیاسی صورتحال پر مشاورت کی جائے گی اس کے علاوہ جلاس میں بلدیاتی انتخابات سے متعلق امور بھی زیر بحث آئیں گے تو ایک بار پھر سے ایک اہم اجلاس ایمکی ایم کی جانب سے طلب کیا گیا ہے جن کا یہ مطالبہ تھا کہ ملتوی کیا جائے بلدیاتی انتخابات کو مگر ان کی ایک نہ سنی گئی اور آپ بیل ایکشن کمیشن نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ بلدیاتی انتخابات کا دوسرا مرحلہ سندکہ جس میں کراچی بھی شامل ہے وہ کل ہی ہونے جا رہے ہیں اور ایمکی ایم کا یہ مطالبہ تھا کہ پرانی ووٹر لسٹوں کے مطابق نہ ہوں یہ انتخابات نئی ووٹر لسٹوں کے مطابق بلدیاتی انتخابات کروائے جائیں مگر ان کی شنوائی نہیں ہوئی اور اب کل ہی بلدیاتی انتخابات ہونے جا رہے ہیں اس پر ہنگامی اجلاس ایم کی ایم کی جانب سے طلب کیا گیا ہے ہیدر آباد کراچی اور سندھ کے دیگر ازلا میں بلدیاتی انتخابات کل ہوں گے ڈسٹرک کورنگی اریجنل الیکشن آفس نے انتخابی سامان کی ترسیل شروع کر دی ہے آپ کو بتائیں کہ ہیدر آباد کراچی اور سندھ کے دیگر ازلا میں بلدیاتی انتخابات کل ہوں گے ڈسٹرک کورنگی اریجنل الیکشن آفس نے انتخابی سامان کی ترسیل شروع کر دی ہے ہیدر آباد کراچی اور دیگر ازلا میں بلدیاتی انتخابات کل ہی ہوں گے کراچی ہیدر آباد کے بلدیاتی انتخابات کل ہی ہوں گے الیکشن کمیشن نے سندھ حکومت کی بلدیاتی انتخابات ملتوی کرنے کی استعداد مسترد کر دی ہے الیکشن کمیشن نے اپنے علامیے میں کہا ہے کہ صوبائی حکومت کے مراسلے پر غور کر کے انتخابات شیڈول کے مطابق کرانے کا فیصلہ کیا گیا ہے علامیے کے مطابق صوبائی حکومت کو پرامن الیکشن کے لیے فول پروف انتظامات کرنے کا بھی کہا گیا ہے وزیراعلا خیبر پختونخواہ محمود خان کا کہنا ہے کہ آج خیبر پختونخواہ اسمبلی تحلیل کر دی جائے گی اگلی بار دو تہائی اکثریت سے آئیں گے بطور وزیراعلا یہ میرا آخری خطاب ہے وزیراعلا خیبر پختونخواہ محمود خان کا کہنا ہے کہ آج خیبر پختونخواہ اسمبلی تحلیل کر دی جائے گی اگلی بار دو تہائی اکثریت سے آئیں گے بطور وزیراعلا یہ میرا آخری خطاب ہے وزیر اللہ خیوہ پختونخواہ محمود خان کا کہنا ہے کہ آج خیوہ پختونخواہ اسمبلی تحلیل کر دی جائیں گے ویلکم بیک پی ٹی آئی کا وزیر آزم شہباز شریف کے خلاف اعتماد کے ووٹ کی کاروائی کا فیصلہ چیرمن تحریک انصاف عمران خان نے منظوری دیتی سہرزر مملکت بہت جلد وزیر آزم کا اعتماد کا ووٹ لینے کا کہیں گے اپ ڈیٹ کر رہے ہیں آپ کو مزید بھی جانیں گے ہمارے نمائندے اسمان خادم کمبو سے جی اسمان بتائے کے سوالے سے جی برکم تحریک انصاف نے یہ فیصلہ کیا ہے چیرمن امران خان نے منظوری بھی دے دی ہے کہ وزیر آزم کے خلاف اعتماد کے ووٹ کی کاروائی کی جائے گی اس فیصلے کی منظوری دی ہے امران خان نے مشابقی اجلاد کے اندر کبھرے ممکت بہت جلد اعتماد کا ووٹ لینے کے لیے کہیں گے اور پی ٹی آئی کی جانب سے پارٹیز رہے کہ یہ کہنا ہے کہ کسی آئی کو ایمکی ایم کے صحبزات کو دیکھتے ہوئی یہ فیصلہ کیا گیا ہے کسی آئی اپر امید ہے کہ ایمکی ایم سیر آزم کو ووٹ نہیں دے گی جب اعتماد کا ووٹ ہوگا تو کسی حوالے سے یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ صدر ممکت بہت جلد سیر آزم پاکستان کو اعتماد کا ووٹ لینے کا کہیں گے بہت شکریہ اسمان خادم کمبو آپ نے پیٹ کیا پرفباری نے ابٹہ بات کے سیہاتی مقام گلیات کی رانہ کے بڑھا دی سیاہوں کی بڑی تعداد نے برفباری تھمنے کے بعد گلیات میں ڈیرے ڈال لی نتیہ گلی کی ایک جلگ دیکھئے سبیہ راوان کی ریپورٹ میں